السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ توبہ کی آیہ نمبر 31 پر ایک اتراز یہ بھی ہوتا ہے کہ اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر گناہ کفر ہے اور سارے گناہگار کافر ہیں کیونکہ بندہ گناہ کرتے وقت شیطان کو اپنا الہ بنا لیتا ہے تو تب ہی تو اس کی اتعاد کرتا ہے لہٰذا وہ بھی زمن میں آتے ہیں جس کا اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہو گیا ہے کہ اربابم من دون اللہ کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو رب بنا لیا اور پھر جب یہ آیہ اختتام پذیر ہوتی ہے تو یوں یہ سٹارٹ ہوتی ہے عمّا يُشْرِكُون تو اب اس کے اندر عمّا يُشْرِكُون میں وہ داخل ہو گئے ہیں یہ عقیدہ میں آپ کو بتا دوں یہ خوارج کا عقیدہ ہے خارجیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ فاسق کو کافر مانتے تھے ان کا یہ قول تھا اور اس پر وہ عمل پیرا تھے اور یہ ایک باطل عقیدہ ہے اچھا اس کا بڑا تفصیلن جواب جو ہے نا وہ تفصیر کبیر میں امام راضی نے دیا ہے گناہ کو اچھا سمجھتا ہے نہ شیطان کو اپنا پیشوہ مانتا ہے وہ اپنے کو گناہگار کہتا ہے شیطان پر فٹکار ہی کرتا ہے لہٰذا اس نے شیطان کو الہا نہیں منایا بلکہ کسی کے بہکانے میں آ کر گناہ کرنا اور چیز ہے اور اسے الہ ماننا یہ کوئی اور چیز ہے تو یہاں تو ان کا ذکر ہے جو پوپ اور پادریوں کو اپنا پیشوہ سمجھ کر ان کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ فرق سمجھ لیں یہ پھر ہمارے ہاں نوجوان میں نسل جو ہے نا کبھی بال کی خال ادھڑنے پہ آتی ہیں نا تو وہ بھی اس طرح کے سوال کرتی ہے اور کچھ اس طرح کے پوائنٹس ریز کرتی ہے اسی لیے میں نے اس کو یہاں پہ اڈریس کیا ہے تاکہ یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں